موسیقی اس کو مینوفیکچر کر رہی ہیں تین طرح کے ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں سب سے پہلے والے کا نام ہے میکانوزول میکانوزول بیسیکلی ایک انٹی فنگل ہے جو کہ فنگل انفیکشنز کے خلاف کام کرتا ہے دوسرے کا نام ہے جی ہمارے پاس نیومائسین سلفیڈ نیومائسین سلفیڈ جو ہے بیسیکلی ایک انٹی بیوٹک ہے اور بیکٹیریل انفیکشنز کے خلاف کام کرتا ہے تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ بیٹا میتھاسون بیٹا میتھاسون جو ہے بیسیکلی ایک کورٹیکو سٹیروائیڈز ہے جو کہ اللرجک رییکشنز میں جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے بیٹا میتھاسون بیسیکلی جو ہے وہ اللرجک رییکشنز جو ہوتے ہیں بوڈی کے اندر یہ سکین کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے اچھا جی بیٹا درم این ایم کریم کو بسٹ سمجھا جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک بروڈ سپیکٹرم جو ہے وہ کریم ہے جو کہ بوت فنگل انفیکشن اور بیکٹیرل انفیکشن کو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے یوزز فوائد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا درم این ایم کریم جو ہے وہ بروڈ سپیکٹرم پرپوسیس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر انٹی فنگل ایجنٹ بھی ہے اس کے اندر انٹی بیکٹیرل ایجنٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ کورٹیکو سٹیروائٹ بھی ہے تو سب سے پہلا اس کا جو یوز ہے وہ ہم ہمارے پاس سکین الارجیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے سکین کی اوپر اگر ریڈنس ہو گئی ہے سکین کی اوپر اگر ریشز بننا شروع ہو گئے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس اس کا استعمال ڈرمٹائٹس ڈرمٹائٹس ایک سکین کنڈیشن ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تھرڑ ہے ہمارے پاس سوریسس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سوریسس ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہمارے پاس ہمارا اپنا ہی امیون سسٹم جو ہے وہ سکن کی اوپر اٹیک کرتا ہے اور پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہماری جلد کی اوپر فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں مختلف طرح کے ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو بیسکلی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے بیٹا دم این ایم کی ایک تھن لیئر لینی ہے اور اپنے ایفیکٹڈ ایریا پہ جہاں پہ آپ کو ریش ہے جہاں پہ آپ کو الرجی ہے جہاں پہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے یا بیکٹریل انفیکشن ہے جلد کے کسی بھی جگہ اس میں آپ نے اس کو تھن لیئر لگا دینی ہے یاد رکھئے آپ نے اپنے پرائیوٹ پارٹس جسم کے پرائیوٹ پارٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا اور آپ نے جو ہے اس کے جسم پہ اور کہیں بھی جو ہے اگر آپ کو الرجی ہو گئی ہے بیکٹریل انفیکشن ہو گیا ہے فنگل انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں صرف آپ نے اپنے جسم کے پرائیوٹ پارٹس پہ اس کو استعمال نہیں کرنا سائیڈ ایفیکٹس نقصانات اب چلتے ہیں کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں ہمارے پاس بیٹا ڈام این ایم کریم کے سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوور ریڈنس ہو جاتی ہے ریڈنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے ہمارے پاس ہرڈ بیٹ ایرگولر ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن ایرگولر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چینجز ان ویژن ہمارے پاس جو ہے وہ بلرنس آف تا آئیز آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آ سکتا ہے یہ بیسیکلی تو اس کے جو ہے جی سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو اس کا استعمال جو ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ بیٹا ڈام این ایم کریم کے بارے میں فور ڈیٹیل اور انفرمیشن پتہ چل گئی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس پر کومنٹ کیجئے اللہ حافظ